مزاکرات کے لیے بھارتی وفت آج دہور پہنچے گا مزاکرات میں سن تاس مہائدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کے مسائل پر بات ہوگی پنجاب کے کپتان کی ٹیم فائنل پی ٹی آئی نے 23 رکنی صوبائی کابینہ کا اعلان کر دیا پندرہ وزراء کو محکمے مل گئے آٹھ کا فیصلہ ہونا باقی میاں اسلم اقبال پنجاب انڈسٹریز کامرس اور سرمایہ کاری کے وزیر مقرر ڈاکٹر یاسمین راشد صوبائی وزیر صحت بن گئی عبدالعلم خان کو بلدیات کے ساتھ سینئر وزیر کا عہدہ بھی مل گیا محمود الرشید ہاؤزنگ اور پبلک ہیلتھ انجنرنگ کے وزیر ہوں گے مرادراز کو محکمہ اسکول ایڈوکیشن کی وزارت سونپ دی گئی زاجہ بشارت قانون اور پارلیمانی امور کے وزیر ہوں گے مخدوم حاشم بخت کو وزیر خزانہ پنجاب بنا دیا گیا سمی اللہ چودری کو وزیر خوراک پنجاب کا قلمدان مل گیا فیاض الحسن چوہان کو وزیر اطلاعات اور کلچر لگا دیا گیا یاسر ہومائیوں سرفراز کو ہائر ایڈوکیشن اور ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے محکمے مل گئے تیمور خان امور نوجوانان اور سپورٹس کی زماداریاں سنبھالیں گے راجہ راشد حفیظ کو ریوڈیوں کی وزارت کا قلمدان ساپ دیا گیا موسن لغاری وزیراپاشین انصر مجید لیبر اور مین پاور کے وزیر ہوں گے صوبائی کابینہ کے آٹھ وزارات کو بھی زماداریوں کا انتظار محمد سبتین خان، سردار آصف نکئی اور حافظ امار یاسر کابینہ میں شامل ملک نومان لنگریار، حسن اندریشک، ملک محمد انبر، چوہدری زہیر الدین، حاشم ڈوگر کے محکمے فائنل نہ ہو سکے پنجاب پولیس کے سربراہ کو بھی تبدیل کرنے کی تیاریاں ویفا کی حکومت نے تین ناموں کا پینل پنجاب حکومت کو بھیج دیا محمد طاہر خان، خالق، داد، لکت، فیصل شہکار کے نام آئی جی پنجاب کی لسٹ میں شامل حتمی منظوری وزیرعالہ پنجاب دیں گے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا صدارتی انتخاب میں اپوزیشن کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ الیکشن میں دھاندلی کو بینقاد کرنے کے لیے پارلیمانی کمیشن کی تشکیل کا بھی مطالبہ عام انتخابات کے نتائج انجینئر تھے سینٹر پروفیسر ساجد میر کا مرکزی مجلس عاملہ میں خطاب ہالنڈ میں گستا خانہ خاکوں کی اشراعات کے خلاف مضمتی قرارداد منظور آج کرپٹ اور جھوٹ بولنے والے کامیاب ہیں جماعت اسلامی نے کبھی ایسا راستہ نہیں اپنایا اسلام فساد فی الارض کی اجازت نہیں دیتا ملک میں دین اسلام کے نفاظ کے لیے پرعام طریقہ اپنا نہ ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا جماعت کے ستتر میں یوم تاسی سے خطاب وزیر اعلیٰ پنزاب سے سٹریشن کمانڈر پاکستان نیوی ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد کی ملاقات پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں پر تبادلہ خیال بی ٹی آئی ایم پی اے ندیم عباس بارہ سے بھی ملے بولے نئے پاکستان کے لیے محنت اور جانفشانی سے کام کرنا ہے وزیر اعلیٰ پنزاب سے تحصیل تونسہ کے معززین کے وقت کی بھی ملاقات وزیر ریلوے نے افسران کی ہفتے کی چھٹی ختم کرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں ہفتے کی چھٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک گھنٹہ مزید کام کریں گے ایک سو تیس دنوں میں ریلوے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے شیخ رشید کا دعویٰ ابھی بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالیں گے ریلوے کے قرائے بڑھانے کا فیصلہ نہیں کیا گیا شیخ رشید کی ریلوے ہیڈکوارٹر میں اجلاس کی صدارت کے بعد میڈیا سے گفتگو شیخ رشید کی ٹرین سے ریلوے افسران اتھرنے لگے چیف کمرشل مینجر حنیف گل کا وزیر ریلوے کے ماتحد کام کرنے سے انکار کہتے ہیں شیخ رشید ماتحدوں کے ساتھ سرکاری آداب سے آرہی ہیں عزت سب سے مقدم ہے حنیف گل نے دو سال کی چھٹی کی درخواست دے دی گستا خانہ خاکوں کے خلاب ملاد کانسل کے زیر احتمان تھوکر نیاز بیک پر ریلی پی ٹی آئی ایم پی اے اور کارکنان کی قصیر تعداد میں شرکت شرکا کی ہالنڈ کے خلاب شدید نارے بازی سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ تحریک لبائک کے رہنماؤں کا انتیس اگست کو اسلام آباد مارچ کا اعلان ہالنڈ کی مسنوعات کے بائیکارٹ کا فیصلہ سی آئی اے نوہ کوٹ میں مقدمہ ایک قتل کی تفتیش کے دوران طلق کلامی کا معاملہ پولیس نے ایک گھنٹہ حراست میں رکھنے کے بعد آباد باکسر کو رہا کر دیا آباد باکسر کا تفتیشی ٹیم پر اتمنان کا اظہار بولے بازمیر پولیس افسران تائیونات ہیں میرٹ پر تفتیش ہوگی عمر ورک کی سب سازشیں اپنا کام ہوں گی اپنی بے گناہی کو تفتیش میں ثابت کروں گا مفت کھانا نہ ملنے پر غنڈا گردی لیگی وائس چیرمن کے بیٹے کی انداز اند فائرنگ ٹیمی سٹی میں ہوتیل ویٹر کو شدید زخمی کر دیا وائس چیرمن انداز حسین کا بیٹا وقاس ساتھیوں سمیت ہوتیل آیا مفت ناشتے کا تقاضہ کیا انکار پر آپے سے باہر ہو گیا ہوتیل کے غریب ملازم انور شہزاد کو زخمی کر کے فرار پولیس نے مقدمہ درس کر کے ملزم کی تالاش شروع کر دی رائیوین کے ویسٹا پارک میں بچوں کا کشتی جھولا ٹوٹ گیا جھولا قائی فٹ ہوا میں اچھلنے کے بعد گرا دو بچے زخمی حادثہ جھولے کا لاک لوز ہونے کے باعث پیش آیا دو پارک ملازم گرفتار مالک کے خلاب مقادمہ در شہر میں ڈاکو بے لگام پولیس پکڑنے میں ناکام واپڈا ٹاؤن میں وارداتیں تھم نہ سکیں دس روز میں پانچ گھروں کا صفایہ چور لاکھوں کی نقدی اور سامان لے گئے اہلِ علاقہ سراپا احتجاج چوری کی ایک واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول گلچند راوی میں شہلیوں نے چور پکڑ لیا خوب درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کیا الپی جی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف یونین سڑکوں پر آگئی رکشے کھڑے کر کے لاہور پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ قیمت کم نہ ہونے کی صورت میں ملک گیر احتجاج کی دھمکی سپریم کورٹ کے حکم پر میئر لاہور متحرک ہو گئے مال روڈ کے بڑے حصے سے بینرز اتار دیے گئے لیکن مکمل صفایہ نہ کیا جا سکا سپریم کورٹ ریجنسٹری کے قریب ہی سیاسی جماعت کے بینرز تحال موجود بطی چوک، مہنی روڈ، بھاٹی چوک میں بھی سیاسی جماعتوں کی فلیکسز دیکھی جا سکتی ہیں چوہان روڈ میٹروپولیٹن کورپریشن کے سینئر اہلکار نظیر احمد کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب لارڈ میئر مبشر جاویز سمیت دیگر اہم شخصیات نے شادی کی تقریب میں شرکت کی شرکاں نے نو بیہتہ جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا اور ایشیا کپ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے تربیتی کیمپ کے لیے 26 کھلاریوں کا اعلان کھلاریوں میں سرفراز احمد، فخر زبان، امام الحق، بابر آزم، شاہب ملک، شاداب خان شامل، محمد نواز، اماد وسیم، حارث سحیل، جنید خان کو بھی بلاوا ٹریننگ کیمپ، آرمی سکول آف فیزیکل ٹریننگ میں لگایا جائے گا